بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے انسانوں کو ایک بات یہ بتائی کہ اپنے گناہوں کے معافی مانتے رہو اور جو گناہوں اور غلطیوں پر معاقضہ ہوتا ہے وہ بہت تھوڑی غلطیوں کا ہوتا ہے اور یہ فرمایا اللہ تعالی نے کہ اگر اللہ تعالی لوگوں سے ان کی غلطیوں پر معاقضہ فرمانے رگیں گے تو پھر زمین پر کوئی بھی جانور زندہ نہیں رہے گا کوئی بھی انسان کوئی بھی جن زندہ نہیں رہے گا اگر اللہ پاک اس کی غلطیوں پر معاقضہ فرمائیں گے اور لیکن اللہ تعالی مؤخر کر دیتے ہیں سزا کو ایک متعین ٹائم کے لئے اور جب وہ وقت آ جائے گا تو نہ تو تھوڑی دیر آگے کیے جائیں گے نہ تھوڑی دیر پیچھے کیے جائیں گے اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان کو اپنی غلطی کا اقرار ہونا چاہیے اور اپنی غلطی کے لئے فکرمند ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالی اس کی ساری غلطیوں کو معاقضہ فرمائے اور جب کبھی کوئی بات پیش آئے تکلیف کی مصیبت کی مؤاخضے کی پکڑ کی تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ پتہ نہیں اس سے کیا غلطی ہو گئی تھی کہ میرا معاقضہ ہو گیا غلطیاں تو اتنی ہیں کہ اگر معاقضہ ہو تو معاقضہ ہی ہوتا رہے وہ تو اللہ تعالی نے تنبیہ کرنے کے لئے متوجہ کرنے کے لئے کسی گناہ کو معاف کرنے کے لئے یہ کسی درجے کو بڑھانے کے لئے کوئی آزمائشی نظام اللہ پاک نے اس کے ساتھ میں چلا دیا جو نعمتیں انسانوں کو اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں کھانے کی پینے کی دودھ کی شہد کی ان کو بیان فرمایا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو مختلف قسم کے انسانوں کے مصنوعات ہیں ان سے جو انسان فائدہ اٹھاتے ہیں گھر بنا کے فائدہ اٹھاتے ہیں جانوروں کی کھالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے بالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے گوش سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے سواریاں اختیار کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے خاندانی رشتوں سے ایک دوسرے سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے ماں باپ اولاد سے اولاد ماں باپ سے میاں بیوی سے بیوی میاں سے یہ سب بھی صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مرحمت فرمائیو بھی ہیں کوئی بھی نعمت ہو کسی بھی طرح کی راعت ہو کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے ہر نعمت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتا ہے ایک آیت ہے یہ چورجوے پارے میں آج جو پڑھی گئی ہے عام تو پر خطیب حضرات جو ہے وہ ہر جمعہ میں پڑھتے ہیں ہمارے یہاں جو خطبوں کا رواج ہے عجمیوں میں چونکہ ہم لوگ جو ہندوستان پاکستان منگلہ دیش وغیرہ کی جو لوگ ہیں عجم کے ان کو خطبہ عربی جو ہوتا ہے وہ نیا نیا ہونا ضروری نہیں ہوتا خطبہ عربی ایک عبادت ہے اس میں واضح نصیحت بھی ہوتی ہے تو جو خالص عربی لوگ ہوتے ہیں ان کے علاہ تھوڑا سا انداز الگ ہو جاتا ہے لیکن ہمارے جمعیوں کے لئے ہوتا یہ ہے کہ خطبے سے پہلے بات سمجھا دی جاتی ہے اور خطبہ جو ہے وہ ذکر کے توپر اور عبادت کے توپر جو کہ ایک شرعی طریقہ ہے خطبہ دینے کا اس کو ادا کیا جاتا ہے خطبے میں دو پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو واضح نصیحت کا ہے اور دوسرا پہلو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ہے اور اصل خطبے کو ذکر ہی کہا گیا ہے اور خطبے کو وہ دو رکاتوں کی جگہ پر رکھا گیا ہے جو جمعہ میں تخفیب کر دی گئی ہے زہر کے بدل جمعہ ہے زہر کے ہیں چار رکات اور جمعہ میں ہیں دو رکات تو وہ جو عربی خطبہ ہے وہ دو رکاتوں کے قاہم مقام ہے اصل میں اس لئے اس میں بہت سے ریکوائر ہیں اس میں سے ہمارے علماء کرام کی تحقیق یہ ہے یعنی ہمارے علماء عام علماء کرام کی تحقیق یہ ہے کہ وہ عربی میں ہی ہوگا چونکہ وہ عبادت کی جگہ پر ہے خاص جیسے بعضی چیزیں جو ہیں اپنے مقصد کے اعتبار سے چاہے کچھ بھی ہوں لیکن ان کا ایک سٹک مقرر ہوتا ہے جیسے اذان جو ہے مقصد کے اعتبار سے لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہے اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں کوئی بھی ایک حرب بھی عربی کا نہیں جانتا تو بھی آپ اذان جو ہیں وہ عربی میں ہی دیں گے وہاں انگلیش میں کال نہیں کریں گے آپ فارسی میں نہیں بولیں گے اردو میں نہیں بولیں گے حالانکہ اذان کا مقصد کیا ہے لوگوں کو نماز کو بلانا جب لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بول رہے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلے گا نہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کے لئے بلایا جا رہا ہے بقیہ کیا میننگ ہے اس کے ڈیٹیل میں وہ نہیں معلوم ہوتے ایسے یہ خطبے کا معاملہ ہے تو ہم لوگ جو اس خطبے کو اختیار کرتے ہیں اس میں پہلا خطبہ تو عام توفر اللہ تعالیٰ کی حمد و صنعہ کے ساتھ واضح و نصیحت پر مشتمل ہوتا ہے اس کا بھی پہلا حصہ شروع میں خاص ہوتا ہے درمیان میں حدیثیں اور آیتیں بدلتے رہتی ہیں دوسرا خطبہ جو ہے وہ عموماً ایک ہی ہوتا ہے اکثر اور یہ خطبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دیا کرتے تھے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اس خطبے کو جاری فرمایا تھا تو اس مسجد اور حکمت کی وجہ سے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز چونکہ خلیفہ راشد خرار دیے جاتے ہیں تو اس وقت سے لے کے آج تک ہم عجمیوں میں خاص طور پر وہی خطبہ چلتا ہے اور اس میں تمام صحابہ اکرام کی فضیلت کا بیان بھی ہوتا ہے اس میں حضرات اہل بیعت کے فضیلت کا بیان بھی ہوتا ہے چونکہ ہو گیا گیا تھا کہ جو اہل بیعت کے فضیلت سناتے تھے وہ صحابہ کو چھوڑ دیتے تھے اور کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی غلطی میں لوگ ایسا ہوئے ہوں کہ صحابہ کو پکڑ کر اہل بیعت کا ذکر کم کر دیا ہوں کبھی ایسا تو نہیں کیا سننی انہیں کہ صحابہ اکرام کا ذکر کیا لیکن اہل بیعت کا نہیں کیا اہل بیعت کا ذکر کرتے ہی تھے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہ بھی بے انتہا شرف اور فضیلت کا حامل ہے وہ بھی ہمارے لئے مقدس ہے وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہے ایسے دیگر صحابہ اکرام جو ہیں وہ بھی ہمارے لئے مقدس ہیں اور سارے صحابہ کی عظمت ضروری ہوتی ہے تو ان پر مشتمل جو ہے وہ خطبہ ہوتا ہے دوسرا خاص طور پر حضور اپال صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ آخیر میں کچھ نصیحت ہوتی ہے وہ نصیحت پیٹنڈ ہوتی ہے لوگوں کو یاد بھی ہو گئی ہے یاد ہونے کی علامت یہ ہے کہ جیسے خطیر صاحب یہ آیت شروع کرتے تو لوگ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ خطبہ ختم ہو گیا تو وہ آیت ان کو یاد ہو گئی تب ہی تو ہوتا ہے وہ اس کا ایک خاص مضمون ہے وہ یاد رکھنے کی صورت میں جب بھی خطبے میں پڑھا جائے آپ اس کا دھیان کر سکتے ہیں اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالی انصاف کا تم کو حکم فرماتا ہے بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو انصاف کا عدل اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ يَعْمْرُ بِالْعَدْلُ عدل کے ساتھ میں رہو انصاف کے ساتھ میں رہو انصاف ایک اچھی تفصیلی صفت کا نام ہے انسان کے اندر جو اس کے قول میں بھی ہوتی ہے جو اس کے عمل میں بھی ہوتی ہے جو اس کے معاملات میں بھی ہوتی ہے جو اس کے حقوق میں بھی ہوتی ہے رائٹس میں بھی ہوتی ہے انصاف جو ہے وہ مرکزی صفات میں سے آتے ہیں چار مرکزی صفات ہوتے ہیں انسان کے اندر اس میں سے ایک عدل ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر عدل آ گیا تو اس کے عقیدوں میں بھی عدل آ جائے گا اس کی عبادتوں میں بھی عدل آئے گا عبادتوں کے اندر بھی افراب تفریط نہیں ہونی چاہیے اس میں بھی ایک اعتدال ہوتا ہے اعتدال اصل میں عدل سے ہی بنا ہوا ہے ایسے ہی جو ہے معاملات کے اندر بھی حقوق کے اندر بھی معاشرت کے اندر بھی اخلاق کے اندر بھی سب چیزوں میں ایک عدل کی صفت ہر جگہ گھومتی ہے فرما ایک تو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ دیکھو عدل ملحوظ رکھو عدل سیکھو انصاف سیکھو دوسری بات یہ ہے کہ احسان بھی کیا کرو احسان ہوتا ہے حق سے بڑھ کر آگے معاملہ کرنا جو آپ کے ذمہ واجب ہے چیز اس سے اضافہ کرنے کا نام احسان ہوتا ہے اور ایک احسان عمل میں آدمی کی نیت میں ہوتا ہے صفت احسان جس کو کہتے ہیں اور ایک احسان آدمی کے قول میں ہوتا ہے اور ایک احسان آدمی کے عمل میں بھی ہوتا ہے اور عمل کا احسان ہی اصل معتبر ہے کہ سلوک کیا جائے برطاؤ کیا جائے صلح رحمی کی جائے خدمت کی جائے اور جو تمہارے ساتھ اچھا برطاؤ نہ کرے ان کے ساتھ میں بھی اچھا برطاؤ کیا جائے یہ سب احسانات میں آتے ہیں حق کا دینا جو ہوتا ہے اس کو حسن معاشرت کہتے ہیں حق سے زیادہ سلوک کسی کے ساتھ جو کرنا ہوتا ہے اس کو حسن اخلاق بھی کہتے ہیں اور اس کو احسان بھی کہتے ہیں فرمایا ایک تو یہ ہے کہ تم احسان والے لیول پر رہو جو تمہارے ذمہ ہیں اس سے ذرا آگے اس کو ذرا جھٹا ہوا تولنے کی عادت رکھو اور دوسری بات یہ فرمایا کہ تیسری بات جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کیا کرو یہ اسلام کی بہت ہی اہم تعلیمات میں سے ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا مزاج رکھو رشتہ دار کس کو کہتے ہیں دو بنیادی ہوتے ہیں ایک نصبی اور ایک صحری نصبی رشتہ دار جو خون سے تعلق رکھتے ہیں صحری رشتہ دار جو رشتے اور شادی سے تعلق رکھتے ہیں اصل انسان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں جو اس کے خونی ہوتے ہیں خون کے رشتہ دار ہوتے ہیں اور اس میں اصول اور فرور اور برانچت ہوتے ہیں اصول کا مطلب ہے کہ باپ ہیں دادا ہیں پردادا ہیں ماں ہیں نانی ہیں پرنانی ہیں پھر اس اصول کے بازو ہوتے ہیں باپ کا بھائی باپ کی بہن ماں کا بھائی ماں کی بہن اور اسی وجہ سے اسلام میں ان رشتہ داروں کے نام الگ الگ ہیں اس لیے کہ ان کے ساتھ میں حقوق کا تعلق بھی تھوڑا فرق کے ساتھ ہے یہ نہیں کہ سارے انتیاں ہیں یہ نہیں کہ سارے کزن ہوتے ہیں سارے انکل ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے اسلام میں یہی وجہ ہے کہ ماں کے بھائی کا نام الگ باپ کے بھائی کا نام الگ ماں کی بہن کا نام الگ باپ کے بہن کا نام الگ اسلام میں الگ الگ ہیں ایک کو پھوپی بولیں گے ایک کو خالہ بولیں گے ایک کو چچا بولیں گے ایک کو مامو بولیں گے تو یہ جو نام الگ ہوتے ہیں حق میں بھی فرق ہے ایک عورت ہے اس کا انتقال ہو گیا اس کی چھوٹی بچی ہے یا چھوٹا بچہ ہے گھر میں خاندان میں پالنے آلے دو لوگ کہہ رہے ہیں آفر کر رہے ہیں کہ ہم کریں گے ایک طرف باپ کی بہن کہہ رہی پھوپی میں پالوں گی ایک طرف ماں کی بہن کہہ رہی خالہ میں پالوں گی شریعت کہتی ہے کہ خالہ کو دیا جائے گا بچہ فرق ہے دونوں میں سلوک میں فرق ہوتا ہے حقوق میں فرق ہوتا ہے تعلقات میں فرق ہوتا ہے اور اسی طریقے پر جو ہمارے ساتھ کے فروعات ہیں یعنی بہنیں ہیں بھائی ہیں بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں یہ سب رشتے جاروں کے اندر آتے ہیں اور نیچے ہوتا ہے اس کی اولاد ہے بیٹی ہے نواسی ہے اس کی اولاد ہے تو یہ اصول اور فروع اور دائیں بائیں جو ہوتے ہیں یہ دراصل ذو قربہ کہلاتے ہیں رشتے دار کہلاتے ہیں اور شادی ہونے کے بعد سسرال سے جو رشتے قائم ہوئے اس کو سہری رشتے کہتے ہیں نسبی رشتوں کے بعد سہری رشتوں کے باری آتی ہے سلوک کرنے میں عورت کے لئے بھی اور مردی کے لئے بھی یہ اس وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی سسرال میں ایسا گھج جاتا ہے کہ اصل رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے اب بعض مرتبہ عورت جو ہیں وہ اپنے میکے میں ایسا گھج جاتی ہے کہ وہ سسرال والوں کو بھول جاتی ہے یا سسرال میں ایسا گھج جاتی ہے کہ وہ میکے والوں کو بھول جاتی ہے یہ نہیں ہے عورت کے لئے بھی اس کے خاندان کے نصف کے جو لوگ ہیں اصل وہ مقدم ہوں گے اور مرد کے لئے اس کے خاندان کے جو لوگ ہوں گے وہ مقدم ہوں گے البتہ عورت جو سلوک کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کی خدمت وہ پیسوں سے ہی کیا کرے چاہے اس کے پاس ہو یا نہ ہو شوہر سے فورس کرا کے اسے مانگ مانگ کے اس پر پریشر ڈال کے اس کی پاکٹ میں سے بغیر بولے کے نکالے کے جیسا بھی ہے ایسا نہیں ہے مسئلہ عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی مالی خدمت کی ذمہ داری عورت کے ذمہ نہیں آیا کرتی اگر اللہ تعالی نے اس کو دیا ہوا ہے کہ اس کا باپ بہت مالدار تھا وراثت میں بہت سا مال آ گیا یا اس کا اپنا کاروبار تھا یا شوہر نے اس کو بہت زیادہ دیا ہوا ہے اور مالک بنا دیا ہوا ہے یا وہ خود کماتی ہے اس نے اپنے مال میں سے اگر رشتداروں کو دینا چاہتی ہے وہ تو پھر اس کو اس میں اختیار ہوتا ہے فرمایا کہ اس کا خاص احتمام رکھو کہ تم اپنے رشتداروں کے ساتھ سلوک کیا کرو نزدیک رہتے ہوں یا دور رہتے ہوں بزرگوں نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے پاک اس کے رشتداروں کی فہرست ہونی چاہیے کیونکہ جب کمبہ بڑا ہو جاتا ہے جب خاندان بڑا ہو جاتا ہے تو رشتدار یاد نہیں رہتے کون ہیں دو تین سے دوستیاں رہتی ہیں آنا جانا رہتا ہے بقیاء سب بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو مدد کے محتاج ہوتے ہیں اور مدد کی ان کو ضرورت پڑتی ہے اور اللہ تعالی نے بہت کچھ دیا ہوا ہے ایک آدمی کو قریب کا رشتدار ہے ہے اس کو ایک جگہ میں امامت کرتا تھا وہاں پہ ایک صاحب نماز پڑھنے آیا کرتے تھے ان کے بھتیجے کے بڑے کھاروبار تھے ہیدرواز میں کروڑ پتی توتی بول رہی ہے وہ مجھے کہاں کرتے تھے کہ یار وہ میرا بھتیجہ ہے لیکن کبھی ایک چائے کو نہیں پوچھتا میں مجید میں پڑھا رہتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا چچا رہتا ہے کہاں پہ کس حال میں رہتا ہے اس کو کپڑے ہیں کیا نہیں اس کو جوتے ہیں کیا نہیں اس کو دواداروں کی ضرورت ہے کیا نہیں ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو ہمارے ساتھ میں اگر ایسا ہوا اور رشتداروں کو تکلیف پہنچی اور ہمارے پاس گنجائش ہے اور ہم اس کا خیال نہیں کر رہے ہیں ہمارے مال میں بے برکتی آنا لازم اور اگر رشتداروں کو ہم سے آرام پہنچا ان کی دعائیں مل گئیں تو اللہ تعالی ہماری عمر میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور ہمارے مال میں بھی اور رسک میں بھی اضافہ کرتے ہیں یہ وعدہ ہے جو ماباب کی خدمت کرتا ہے جان سے اور مال سے اور جو رشتداروں کی خدمت کرتا ہے جان سے اور مال سے اللہ تعالی عمر میں بھی اضافہ فرماتے ہیں اور روزی میں بھی اضافہ فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ جد آدمی کی یہ خواہش ہو کہ اس کی روزی میں اضافہ کیا جائے اور جس کی یہ خواہش ہو کہ اس کی عمر میں برکت کی جائے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ خونی رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا کریں تو جان چلاش کر کر کے تطبر کر کے اچھا فلاں فلاں کی اولاد کہاں پر ہے فلاں فلاں کیسا ہے فلاں کی حالات کیسے ہیں کیا گزر رہی ہے ان کے اوپر سلام علیکم خیر خبر جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنے میں سب کو ڈسٹیبوٹ کر دے کہ سلوک کمت کم تعلق کا اظہار تو کرے بندہ مزاج پرسی تو کرے بندہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالی نے نواز دیا ہے تو کسی کو پوچھ کے نہیں دیکھ رہے ہیں وہ خود ہی کبھی آگیا سلام کرنے تو سلام کر لیا جواب دے دیا چاہے وائک پلا دی نہیں تو کبھی کوئی خبر نہیں ہے اسلام ایسا نظام نہیں دیتا ہے اسلام میں تو احمدردی ہے غمدساری ہے ایک دوسرے کی خیر خبر لینا ہے لگ درد میں شریک ہونا ہے اس لئے یہ خاص طور پر نصیحت جمعہ میں کی جاتی ہے اور ہر جمعہ کی جاتی ہے کہ دیکھو رشتداروں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو ہموال زکاة کی اندر بھی علماء نے یہی فرمایا ہے کہ سب سے مقدم جو ہیں وہ رشتدار ہوتے ہیں زکاة کا جو مال ہے آپ اپنے رشتداروں میں اس کو دے سکتے ہیں اگر وہ سید نہ ہو اور وہ مستحق ہو تو اگر ان میں کوئی مستحق ہیں تو پہلے ان کو پہنچایا جائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور گنجائش دی ہے تو اپنے قرب جوار میں بھی پہنچایا جائے اور اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو جیسے جیسے سامنے تقاضے انسان کے آتے جائیں جہاں اس کی زکاة لڑ سکتی ہے وہاں پر اس کو خرچ کرنا چاہیے اور تیسری چوتھی بات یہ فرماتے ہیں وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ اللہ تعالیٰ فوحش باتوں سے منع کرتے ہیں اور منکر باتوں سے ناروخ کے مقابلے میں جو منکر آتا ہے نا برائی ان سے منع کرتے ہیں بعض برائیاں وہ ہیں جن کی اندر بے حیائی شامل نہیں ہوتی اور بعض برائیاں وہ ہیں جن میں بے حیائی شامل ہوتی ہے تو جن میں بے حیائی شامل ہوتی ہے ان کو فحشہ کہتے ہیں جن میں بے حیائی کا انصر تو نہیں رکھتا مگر ہے وہ بری چیز اس کو منکر بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کے لئے بھی بولا جاتے ہیں لیکن ایک فرق یہ بھی کیا جاتا ہے اور بغاوت اور سرکشی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو منع فرماتے ہیں یعیذکم لعلکم تذکرون اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم یاد رکھو ان نصیحت والی باتوں کو یہ جمعہ میں ہمیشہ پڑھا جاتا ہے یاد رکھنا چاہیے اس کا ترجمہ تاکہ جب اس کو پڑھیں خطیب سا تو یہ مضامین ہمارے ذہن میں آئیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہ کرنا ہے تو ہر مرتبہ جب ہر جمعہ آدمی ایک صدق لیتا رہے گا تو کب تک اس کو یاد نہیں ہوگا کبھی نہ کبھی تو یاد ہوئی جائے گا اسی کے زمن میں پندرم پارے میں حقوق کے ایک بہت بڑی تفصیل اور خصوصی حکام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بیان فرمائے ہیں ایک بار تو یہ فرمائی کہ ہدایت جو ہوتی ہے وہ ہر آدمی کو اس کو ذاتی نفع دیتی ہے اور جو گمراہی ہوتی ہے وہ ہر آدمی کو ذاتی نقصان پہنچاتی ہے آپ کی ہدایت سے فائدہ دوسرے کو ہوگا ایسا نہیں آپ کوئی ہوگا کسی کی گمراہی سے نقصان اسی کو ہوگا ایسا نہیں خود اسی کو پہلے دوسروں کو ہوگا ایسا نہیں خود اسی کو پہلے ہوگا اس نے فرمایا کہ ہدایت اور ضرارت کا اصول یہ ہے کہ ہر آدمی ہر آدمی کی ذات اس سے متعلق ہوا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا جو نظام رکھے ہیں وہ جب تک لوگوں کو تبلیغ نہیں ہو جاتی اللہ کا پیغام نہیں ملتا اس وقت تک عمومی عذاب نہیں آتا اور یہ فرمایا کہ جب کسی بھی بستی کو یا کسی قوم کو ہلاک ہم کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اس بستی کے مالدار فسط و فجور میں مقتلع ہو جاتے ہیں اور پھر فسط و فجور عام ہوتا ہے پھر پوری بستی اللہ کی آزاد کی لپیٹ میں آتی ہے یہ قائدہ ہے اس لئے جس آدمی کے پاس میں بھی دولت ہو مال ہو سب سے زیادہ اس کو خدا سے ڈرنا پڑتا ہے کہ میری وجہ سے کہیں برائی عام نہ ہو جائے علماء کرام نے اس کی تفسیر میں بہت لمبی باتیں فرمائی ہیں اس میں سے ایک بات یہ فرمائی کہ جب مال کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنی شان و شوقت دکھانے کے لئے سوسائیٹی میں کمیونٹی میں جو کام کیے جاتے ہیں جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر آتے ہیں اس میں بہت زیادہ دولت کو ظاہر کیا جاتا ہے شادی ہوگی تو بہت بڑے پیمانے پر خرچے کیے جائیں گے تقریبات ہوں گی تو بڑے بڑے اس کے اندر دعوتیں بڑے بڑے خرچے اس میں کیے جائیں گے ایسے ہی مکان ہوگا تو اس کی نویت ویسی ہوگی سواریاں ہوں گی تو اس کی نویت ویسی ہوگی ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی امیج بناتا ہے ان چیزوں سے اپنی کمیونٹی کے اندر تو دوسرا آدمی یہ سمجھتا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے میں کیوں نہ کروں یہ سارا میں نے کیا پہلتی کی ہے لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی اپنی عزت بچانے کے لئے اس کی میچنگ کرنا چاہتا ہے اور جب وہ اپنی عزت بچانے کے لئے کرنے جاتا ہے تو اس کے پاس تو ہینی اتنا پیسہ پھر اس کو سود میں انوال ہونا پڑتا ہے پھر اس کو اپنے وقت پیسہ جمع کرنے کے لئے رشوت میں چوری میں لکیٹی میں لپا ڈپی میں دھوکے بازی میں فراد میں اس میں گھسنا پڑتا ہے اس طریقے سے سوسائٹی کے اوپر جو ہےنا برے اثرات آہستہ آہستہ آتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب مباحات میں کثرت کرتا ہے آدمی جائز چیزوں میں پیسے زیادہ ہونے کی وجہ سے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی توسو کرے جائز چیزوں میں وہ گناہوں میں نہ پڑے ایسا نہیں ہوتا وہ گناہ ہمیں پڑتا ہے پھر وہ اس طریقے سے فسط و فجور بڑے لیول پر اور چھوٹے لیول پر دونوں میں عام ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طریقے سے پوری قوم کی اور پورے کے پورے شہروں کی تباہی کی نوبت آ جاتی ہے پھر اللہ نے یہ بات فرمائے کہ جس کو دنیا چاہیے صرف جو دنیا کو اپنا مقصد نظر بنا لیتا ہے اور مقصد ایک کوشش بنا لیتا ہے کہ بس مجھے اسی کی کوشش کرنی ہے تو فرمایا کہ ہم دنیا ہی میں اس کو دے دیتے ہیں لیکن اس میں دو قائدیں ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ہی دیتے ہیں جتنا وہ چاہرہ اتنا نہیں دیتے ہیں پھر یہ فرمایا دوسرا حصول یہ ہے کہ جس کے لئے ہم تیع کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ دنیا ہی میں مانگ رہا ہے اس کو دنیا ہی میں دے دیا جائے اس کو ہم دیتے ہیں تو جس کو ہم چاہتے ہیں نظر بنا لیتا ہے مطمئن نظر بناتا ہے اس کا نقصان اس کو یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کو نہیں دینا تیہ کر دیا جاتا ہے دنیا چاہنے کا نتیجہ آخرت سے محرومی ہے اب دنیا کتنی ملے گی فرما اس میں بھی دو اصول ہے اس میں بھی ایک یہ کہ ہمارا بھی نظام ہو کہ ہاں ہم اس کو دیں بہت سے لوگ صرف دنیا چاہتے ہیں مگر خود دنیا بھی نہیں ملتی ان کو فٹ پارٹ پر اپنی زندگی گدار گدار کے مر جاتے ہیں ادھر ادھر نقضیوں کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے چپلیں گھستے گھستے مر جاتے ہیں فقر فاقی کے اندر گزر رہے ہوتے ہیں بھی ایمان بھی تو بہت سے مر رہے ہیں اس کنڈیشن کے اندر تو وہ کیا ہے لمن نورید کے قلعہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے ان کے لیے اور جتنا ہم چاہیں اتنا ہی پھر ہم اس کو دیتے بھی ہیں لیکن اس کا خالص نقصان یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کی نیت میں آخرت نہیں ہے لہٰذا اس کو آخرت نہیں دی جاتی ہے اور فرمایا کہ اور جو آخرت کا ارادہ کرے دنیا کے ساتھ اور جو آخرت کے لیے کوششیں اللہ نے بنائی ہوئی ہیں ان کوششوں میں بھرپور حصہ لے فو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کی پوری قدردانی فرمائیں گے اور اس کو پورا پورا بدلہ دیں گے اس لیے نیت ہمیشہ دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی کرنا چاہئے اور کوشش میں بھی جیسے دنیا کے لیے کوشش کا حصہ ہوتا ہے آخرت کیلئے بھی کوشش کا برپور حصہ ہونا چاہئے ایک بات یہ فرمائی کہ انسانوں کے درمیان میں ہم نے تفریق رکھی ہے خزیرت اور درجے رہیں گے یہ نہیں ہوگا کبھی بھی کہ سب اکیول ہو جائیں سب برابر ہو جائیں مال میں سب برابر ہو جائیں علم میں سب برابر ہو جائیں صلاحیتوں میں سب برابر ہو جائیں نعمتوں میں ایسا نہیں ہونے والا ہے یہ ہماری حکمت اور مسلحت کے خلاف ہے ایک بات یہ فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ میں خاص اچھا سلوک کرنے کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے بعد جو خاص حکم ہے بندگی کے ساتھ وہ اللہ اپنے والدین کے ساتھ جو تمہارے دنیا میں موجود ہونے کا سبب ہیں جو تم کو بچپن سے پالے پوسے ہیں تمہارے ایسے مجبوری کے وقت میں جبکہ تم اپنی ضرورت کو خود بھی پورا نہیں کر سکتے تھے نہ اپنے سے شر دور کر سکتے تھے چلنے پھرنے کے بھی تم قابل نہیں تھے اس وقت میں انہوں نے اپنی ارام کو تمہارے ارام پر قربان کیا ہے تمہاری تکلیف کو بچانے کے وقت سے خود تکلیف میں رہے ہیں تم سے محبت کی ہے تم کو چاہا ہے تمہاری ضرورتوں کا لحاظ کیا ہے لہذا بڑے ہونے کے بعد میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا اور یہ فرما ہے کہ کبھی ان پر ناراضگی نہیں ظاہر کرنا ان پر غصہ نہیں ہونا یہ شریعت کا بہت تاکیری حکم ہے کہ ماں باپ پہ غصے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں ایون جب وہ بڑھا پہ وہ پہنچ چکے ہوں جب طبیعت میں چچڑا پن آ جاتا ہے بات بات پہ غصہ آتا ہے دماغ بھی خوش ہو گیا ہے بہت سے باتیں یاد بھی نہیں رہتی ہیں انداز باتچیت وغیرہ کا ایک دم اکھڑ پنے کا ہوتا ہے تب بھی اجازت نہیں ہے ان کے ساتھ میں برتمیدی کرنے کی اور برتمیدی کیا سب سے کم لیول جو ہوتا ہے انسانوں کے اندر اوف بولنا ہے جب آدمی کسی کو جھٹکنا چاہتا ہے بیزارگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اوہ کہتا ہے اور عربی میں اوف کہتا ہے فرمایا کہ تم کو یہ جائز نہیں ہے کہ تم اپنے بڑھے ماں باپ کو اوف بولو یہ بھی جائز نہیں ہے جو آدمی اس کو سمحل لے بڑھاپے میں ماں باپ کے بہت بڑی بات ہوتی ہے صرف یہ کہ اتنا سمحل لے بلکہ ان کی خدمت کرے اب وہ چل پھر نہیں سکتے ہیں ان کا ڈائپر بدلنا پڑتا ہے دوا ان کو پلانے پڑتی ہے دوا پلا رہے ہیں تو گرا لے رہے ہیں کپڑے ان کے گندے ہو جاتے ہیں بیٹ بستر پہ پڑے پڑے ہیں اس لئے ان کی خود کرنی پڑتی ہے بعد مرتبہ پہ شاپا خانہ ان کا اٹھانا پڑتا ہے گندگی ہو رہی ہوتی ہے بدبو ہو رہی ہوتی ہے جیسے چھوٹے بچے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے ایسے بڑے بڑے کے ساتھ میں بھی معاملہ ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے آدمی بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ بچے میں کنویٹ کر دیا جاتا ہے قرآن پاک میں آگے آئے گا جو بڑا ہوتا ہے ہم اس کو بچپن کی طرف لوٹا دیتے ہیں جیسے بچے کے ذات نہیں تھے اب اس کے بھی ختم ہوگا یہ بھی پوپلا ہو جاتا ہے جیسے وہ نہیں چل سکتا تھا اب یہ بھی نہیں چل سکتا جیسے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا یہ بھی رائپر کا انتظام کرنا پڑتا ہے آہستہ آہستہ نظام پورا اس کا ادھر ہو جاتا ہے اس کو ویسے ہی سمالنا چاہیے جیسے وہ نے تمہیں بچپن میں سمالا فرق صرف یہ ہے کہ تم بالکل بے شعور تھے اب اللہ پاک نے تمہیں شعور دیا ہے اب وہ بالکل بے شعور ہے ایسا تو نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ ان کی طرف سے تھوڑی مضاحمت بادوقت ہوتی ہے اس کو گوارہ کر لینا چاہیے یہ قدر ہے ہماری اسلام کی قدروں میں سے بڑی قدر ہے اسلام کا جو آئیلی نظام ہے خاندانی نظام ہے معاشرتی نظام ہے اس کے اندر آنر دینا پیرنٹس کو پوری دنیا میں پایا جاتا ہے کانسٹ کہ پیرنٹس کو آنر دینا چاہیے مگر آنر دینے آنر دینے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ایک آنر دینا یہ ہوتا ہے کہ لے جا کے ان کو چھوڑ دیا نرسنگ ہوم کے اندر اور سال میں ایک مرتبہ جو نا ایک گلاب کپ بھولے جا کے دے دیا ڈیڈی ہوا ریو ممہ ہوا ریو یہ تو کوئی آنر دینا ہوا نہیں ایک آنر دینا یہ بھی ہوتا ہے اور ایک آنر دینا وہ ہوتا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے جیسے چھوٹے بچے کو پالا جاتا ہے جیسے پوسہ جاتا ہے جیسے اس کے دکھ درد کی فکر کی جاتی ہے جیسے اس کو خوش رکھا جاتا ہے جیسے اس کے جذبات کی قدر کی جاتی ہے جیسے اس کے خواہشات اور تمناوں کے قدر کی جاتی ہے ویسے اس کے ساتھ میں سلوک کرنا ہے جو آدمی اس میں کامیاب ہو گیا حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت بنا لیا فرمایا کہ جنت باپ جو ہے وہ جنت کا مین گیٹ ہے اوسط و ابواب الجنہ جنت کے دروازوں میں جو بیچ کا دروازہ ہے وہ باپ کا ہے اگر کسی نے باپ کے ساتھ صحیح سلوک کیا تو بیچ کا دروازہ اس کے لئے کھل جائے گا کہ بھئی یہ باپ کے ساتھ اچھا رہنے والا تھا جا بھائی اور جنت جو ہے وہ ماں کے قدم کے نیچے ہوتی ہے جس نے ماں کو خوش کر لیا اور جنت جو ہے اس کے قدموں کے نیچے آدمی کو مل جاتی ہے ماں کو خوش کر لیا کسی نے تو اس کو جنت مل جائے گی تو اس لئے ایک بات یہ فرمائی گئی اس میں یہ فرمایا گیا کہ ان کے سامنے تم اپنا سینہ بھی اونچہ مت کھولاؤ نہیں بعض لوگ ہوتے نا نوجوان ہیں فیلوان قدم کا آدمی ہیں مسلری آدمی ہیں اور یوں نکال کے بڑھا ہوا ہے ایک دادا گری کرنا ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے ماں باپ کے سامنے بیٹھو یا بات کرو یا ان کے سامنے کھڑے رہو یا ان سے بات کرنا ہو تو تمہارے یہ دونوں پہلو یہ تھوڑا ساتھ بچے ہوئے ہونے چاہئے یعنی سمیٹے ہوئے ہونے چاہئے تنے ہوئے نہیں ہونا چاہئے یہ اصل میں کیا چیز ہے میرے دوستو یہ کیا بولتے ہیں اس کو انسین احساسات ہوتے ہیں ان کی ریایت کرنے کی تعلیم ہے آپ گھر کے دیکھیں گے آپ سینہ تانیں گے تو باپ کے دل میں آئے گی ضرور یہ بات ماں کے دل میں فیل ہوگا ضرور کہ دیکھو ہم نے پالا پوسہ ہے اور ہمارے سامنے سینہ تان رہا ہے ان کے دل کو تکلیف پہنچنے کی صورتیں ہوتی ہیں یہ اس لیے منع کیا گیا ان باتوں سے اور دعا بھی کرو ان کے لیے کہ پروردگار جیسے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم کیا ہے آپ اس بڑاپے میں ان پر رحم فرما دیجئے پھر رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی خاص طور پر تعلیم دی گئی اور مسکینوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ خاص سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی مسافروں کے ساتھ خاص سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی مسافر بعض مرتبہ اس کنڈیشن میں آ جاتا ہے اپنے گھر پہ سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن سفر میں ایک ایسی سچویشن ہو گئی کہ محتاج ہو گیا ہے اس لیے مسافر کے لیے غریب امیر کی قید نہیں ہوتی ہے مسافر کے ساتھ سلوک کرنے کی مسافر کو آرام پہنچانے کی حج بغیرہ کے موقع پر بے شمار ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں آدمی اپنے گھر کا ملینر ہے لیکن وہاں اس کی پارکٹ بھی چلی گئی اس کا بیلٹ ہی کسی نے مار دیا اس کا ٹکٹ بھی مار دیا اس کے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس حقہ بکہ ہو گیا ہے عزتدار آدمی ہیں زبان سے زبان کھلتی نہیں ہے اس کی لڑکڑاتی ہے کسی کے سامنے بولنے سے کہ میرے ساتھ کیا ہوا اب انتظام کیسا کروں سفر کی حالت میں ہیں ایسے کوئی مسافر ہمارے پاس آ جائے تو اگر اندازہ ہو جائے کہ ہاں واقعتاً یہ مسافرت میں ضرورت پر ہو گیا ہے تو اس کی بھرپور مدد کرنا چاہیے پورے مسلم معاشرے کو اور فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے ولا تبذر تبدیرہ فضول خرچ مت بنو اس راستے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان جو ہے رب کا ناشکرہ ہے تو فضول خرچی کرنے والا اصل ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی آدمی ضرورت کی جگہ پر خرچ کرنے میں بخالت بھی نہ کریں لیکن فضول خرچی نہ کریں فرمایا کہ نہ تو اپنے ہاتھ اقدم اپنی گردن سے لپٹ لو کیا ہاتھ گردن میں ڈال دیا خرچی نہیں کرتے اور نہ اپنے ہاتھ پوری طرح پھیلا دو کہ پورا ہی نکال کے کسی کو دے دیا فتق علا ملوم محصورات و حسرت کے ساتھ ملامت کرتے ہوئے تم کو بیٹنا پڑے گا چاہے یہ صدقہ اور خیرات کا مسئلہ آئے چاہے یہ بزنس اور کاروبار کا مسئلہ آئے اور چاہے کسی اور جگہ پر شادی بیاء کا مسئلہ آئے سب میں یہ اصول ہے کہ نہ تو ایک دم تنگی دکھاؤ نہ ایک دم فراقی دکھاؤ جو کچھ ہے سارا نکال کے ایک جگہ رکھ دیا اب خدا نہ خواستہ آفت سماوی کا تو کچھ بول نہیں سکتے کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ ہوگا کہ آدمی حسرت کرتے ہوئے بیٹھ جائے گا اور ملامت کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آئے یہ فرمائے یہ طریقہ نہیں اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہماری خاندانی زندگی ہے اور دنیاوی زندگی کے اصول ہیں وہ کھولے ہیں اس میں کہ میانہ روی بھی ہونی چاہیے ہر چیز میں اس کے اندر خرچ میں نظام میں ان سب چیزوں کے اندر بھی میانہ روی ہونی چاہیے فرمائے کہ پالنے کے ڈر سے اولاد میں کمی مت کرو کہ کھلائیں گے کہاں سے پالیں گے کہاں سے اس کی وجہ سے اولاد نہیں کرنا اولاد کو اولاد پر کنٹرول کرنا یہ مناسب نہیں ہے ہم نے تم کو بھی ہم نہیں پال رہے ہیں اور جتنی تم اولاد اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا اس کو بھی ہم ہی پالیں گے تم نہیں پالیں گے ہم اس کے اسباب پیدا کر دیں گے ہم اس کے وسائل پیدا کر دیں گے مسلمانوں کو اس لئے اولاد میں کبھی کمی نہیں کرنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کسرت سے پیدا کرنے کی کوشش کرو اس لئے کہ میں قیامت میں دوسری امتوں کی مقابلے میں فخر کرنے والا ہوں فَإِنِّي مُقَافِرٌ بِكُمُ الْأُمَم دوسری امتوں میں میری امت کثیر ہو تو اس پر مجھے فخر کرنا ہوگا میری امت جتنی زیادہ ہوگی اچھا ہوگا اس لئے فرمایا کہ اولاد بلکہ شادی کرنے میں اس کو دیکھو کہ اولاد کہاں کس خاندان میں شادی کرنے میں زیادہ ہوگی اس کو بھی واج کرو تذویج الودود الولود اب یہ عجیب بات ہے کہ صاحب زیادہ اولاد ہوگی اس کو کیسے فائنڈ ڈاؤٹ کریں گے ہمارے والی صاحب رحمت اللہ چونکہ گاؤں میں تبجیق زیادہ کرتے تھے تو گاؤں والوں کو بہت عجیب سمجھاتے تھے باتیں ایک مرتبہ گاؤں میں بیان کر رہے تھے وہاں یہ بیان کیا شادی کا موقع تھا اس پر یہ بات فرمائی اس نے کہا کہ یہ کیسے پتا چلے گا تو گاؤں میں آپ کو پتا ہے کہ مرگیاں اور گیاں پالنے کا بہت رواج ہوتا ہے تو فرمایا کہ کہ تم لوگ جب مرگی خریدتے ہو تو کم انڈے دینے والی کو خریدتے ہو یا زیادہ انڈے دینے والی کو تو انہوں نے کہا زیادہ انڈے دینے والی کو تو کہا کیسے پتا چلاتے ہو کہ اس زیادہ انڈے دیتی کیونکہ اس کی امہ سے پتا چلاتے ہیں اس کی بہنوں سے پتا چلاتے ہیں خاندان سے پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ زیادہ انڈے بچے دینے والی ہے تو حضور نے فرمایا کہ تصویج الودود الولود جو زیادہ بچے جہاں آپ کو مل سکتے ہوں اس خاندان میں شادی کو ترجیح دیا کرو کیونکہ جتنے زیادہ تمہیں اولاد ہوگی اتنا زیادہ تمہارے لیے بہتر ہوگا بعض مرتبہ ایک دو پہ قناعت کر لیتے ہیں تین پہ بہت ہوگے تو تین ہوگے بھائی اگر اللہ تعالی نے زیادہ اولاد دی پتہ نہیں کون حافظ بنے گا کون عالم بنے گا کون اللہ کا ولی بنے گا کس کے ذریعے سے اللہ پاک کیا کام لینے والے ہیں ہدایت کہاں کہاں پہلائیں گے تم کو کس خیر کا ذریعہ بنائیں گے تمہاری اولاد میں سے تو اگر ظاہر ہے کہ جتنے کم آپ کے پاس اولاد ہوگی اپرشنیٹی اور مواقع بھی کم ہیں اس میں ٹھیک ہے اللہ پاک اسی کو ذریعہ بنا کے چاک چان لگا دیں قسمت روشن کر دیں دنیا اور آخرت کی یہ پاسبل ہے لیکن اسبات کے اعتبار سے یہ ہے کہ لڑکیاں بھی زیادہ ہوں لڑکے بھی زیادہ ہوں لڑکیوں میں داماد پتہ نہیں کونسا مل جاتا بہت مطبعہ داماد بڑا لکھی مل جاتا ہے اور اولاد کے اندر لڑکے زیادہ ہوں گے تو بہویں گھر آئیسی آ جاتی ہیں پھر کس گھر میں کونسی اولاد ہونے والی ہے نہیں معلوم ہے خود بچوں میں کونسا بچہ کس طرح کی قابلیت والا نکلنے والا ہے نہیں معلوم کیونکہ جتنے بچے ہوں گے روح ہیں اتنے آپ کے پاس آئیں گی ظاہر ہے کہ روح ڈالی جاتی ہے نا بچے میں تو وہ آسمان سے جو روح ڈالی جاتی ہے جس گھر میں پہنچائی جا رہی ہے کس قسم کی روح ہے کیا کیا پیسٹی کی روح ہے کیا تقدیر والی روح ہے نہیں پتا چلتا اس کا اس لئے فرمایا کہ تم اولاد کے بارے میں صرف ان کے پالنے پوسنے کے ڈر سے کمی کرو یہ مناسب نہیں ہے ہمیں روزی دیتے ہیں ان کو بھی اور تم کو بھی کسی کا ناہ قطر مت کرو برائی اور برکاری کے پاس مت جاؤ یتیم کے مال مت کھایا کرو ناپ تول کے اندر پورا پورا کیا کرو اور ترازو جو ہوتا ہے وہ بلکل سیدھا رکھو اور قیل کرنا اور ناپ کرنا جو ہوتا ہے وہ بلکل انصاف کے ساتھ میں توڑا کرو اور جو چیز تم نہیں جانتے اس بارے میں مت بولو جس چیز کی تحقیق نہیں ہے اس کو اپنے موزے مت بولا کرو کوئی بات آ جائے تو تحقیق کر لینا چاہیے بغیر تحقیق کے بولنا بھی برا ہے اور بغیر تحقیق کے بولی ہوئی بات میں دلچسپی لینا چھٹکھارے لینا بھی برا ہے دونوں برابر کے گنہگار ہوتے ہیں اس میں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ایک چیز کا تو کیوں موں کھلتے ہو اس بارے کے اندر بے شک کان اور بے شک آنک اور بے شک دل ان سب سے حساب ہونے والا ہے دل کے تمام حرکات سکنات جذبات و خواہشات اس کا حساب ہوگا کان نے جو کچھ سنا اس کا حساب دینا پڑے گا آنکھ نے جو کچھ دیکھا اس کا حساب دینا پڑے گا زبان میں جو کچھ بولا اس کا حساب دینا پڑے گا بس انشاء اللہ پھر بعد میں اللہم صلی علیہ سیدھنے والانا شباید وعلا لسید نولا محمد mبالک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا ویلنتاقدنا وطافنا لنکلن من خاصرین ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهم لنا من لدنك رحمتا انکانت الوحاب اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعفو عنا يا کریم اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فعفو عنا يا کریم اللہم انکا عفو کریم تخب العفو فعفعنا یا کریم یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجے اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجے اے اللہ ہم تمام کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجے صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دیجے دانستہ نادانستہ کو معاف فرما دیجے خلوت اور جلوت کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجے جان اور مال اور جاہ اور باہ سب گناہوں کو معاف فرما دیجے ہماری آنکھوں کی خیانت کو معاف فرما دیجے ہمارے کانوں کی خیانت کو معاف فرما دیجے ہماری زبانوں کی بے احتیاطی کو معاف فرما دیجے ہمارے دلوں کی بدجذباتی کو معاف فرما دیجے یا اللہ کرم کا رحمتہ و آفیت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجے ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے ہماری تراویح کو قبول فرمائیے اے اللہ جو کل لغزشیں زلتیں ہو جائیں ان کو معاف فرما دیجئے بقیہ روزوں اور تراوی کو آسان فرما دیجئے اور بقیہ زندگی میں دین پر جمعنے کو آسان فرما دیجئے اے اللہ ہر حد شعبہ حیات میں آپ کے مبارک حکام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیدہ طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہم تمام کی مقفرت فرما دیجئے ہمارے والدین کی مقفرت فرما دیجئے ہمارے عزہ و عقالب کی مقفرت فرما دیجئے ہمارے دوستوں کی مقفرت فرما دیجئے ہمارے پڑوسیوں میں جو مسلمان ہیں ان کی مقفرت فرما دیجئے پوری امت مسلمہ کی مقفرت فرما دیجئے پوری امت پر رحم فرما دیجئے پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجئے پوری امت مسلمہ کی حالات کو صحیح فرما دیجئے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے اے اللہ ہم تمام کے ذاتی حالات کو صحیح فرما دی دے اے اللہ ہم تمام کے ذاتی حالات کو صحیح فرما دی دے ہم سب کو صحت عطا فرما دی دے ہم سب کو آفیات